میرے ازازل جانتے ہیں اور گائیز آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دوستو بیش ایمبر اپسوڈ میں ملے ساتھ کیا ہوا ہے تو صرف میں جانتا ہوں آپ کو تو بتا نہیں ہے کہ ملے ساتھ کیا ہوا کافی لوگ کہہ رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں، کمانس میں لکھ رہے ہیں کہ شباب بھائی کے ساتھ کیا ہوگا ان کو کوئی چیز وزارہ کیچ کے لے دیئے ہیں تو ایسی ہی ہوا میرے ساتھ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے زندہ رہنا کس کو کہتے ہیں یہ اوٹ پڑل میں جا کے مجھے احساس ہوگا ہے میں نے بہت ہی اپنے آپ کو پتھر کر بیا اوٹ پڑل میں جاتے ہیں اور بڑا سوچا میں نے کہ اچانک سے یہ میرے ساتھ کیا ہوگا ہے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے اوزن کیا کیا اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ دو سو بیس نمبر اپیسوڈ میں اپنے چیز آئی اور پیچھے سے مجھے پکڑا اور کھیچ کے لے گئے اور اس کی اتنی رفتار تھی اتنی معاملہ کا آواز تھی کہ مجھے وقاس ہاں شاید وقاس تھا سوری میں ابھی ابھی ٹھیک ہو کر آیا ہوں مجھے اتنا یاد نہیں ہے وقاس تھا وقاس نے منع کیا کہ شباد بھائی آپ آگے نہیں جاؤ اسد بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ شباد بھاپیس آجو آپ آگے نہیں جاؤ تو میں نے ان دونوں کی بات نہیں سننی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نہ مجھے پرسیس کر دیا گیا ان چیز میں نہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کس طرح جا رہا ہوں اور میں جیسے تھوڑا سا آگے گیا ہوں یہ پیچھے دونوں اسد اور ہمارا جو کامیرہ میں تھا وقاس بھائی یہ مجھے منع کر رہے تھے کہ آگے نہ جاؤں تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس وجہ سے میں اورسپیڑل میں تقریباً ڈیڑھ مہینہ وہاں پر داکھے رہا ہوں اور بیس سے پچھی دن جو آئی تھی ہوں اور بس میں اب کیا بتاؤں اکنی موت کے قریب سے پر واپس آئے آپ سب کی دعائیں تھی اور جن جنہوں نے میرے ہمیں دعائیں کی ہیں ان کا بہت شکریہ اور جن جنہوں نے ہیلپ کی ہے میں زیادہ بتانا نہیں چاہتا جن جنہوں لوگوں نے میری ہیلپ کی ہے سب بھائی کی ہیلپ کی ہے وہ کہتے ہو آپ نے ایکسپٹ کی ہے بہت ماننی ہے تو ان کا بھی بڑا شکریہ تو جیسے ہی میں وہاں پہ آگے نکلا ہوں تو میں واپس آیا ہوں تو میرے ایسے جیسے کندوں پہ بزن پڑ گیا ہے اور میرے جو قدم تھے وہ بھاری ہو گیا ہے میں نے کافی اپنے آمونہ ایکٹیویٹ کرنے کی پوچھیں کی کہ میں یہاں سے نکل جائے لیکن جو اسد مجھے آواز دے رہا تھا کہ شہباز واپس آ جاؤ مجھے نا ان کی آواز پلکل ہلکی سنائی ڈے رہی تھی اور میری ہاں کے پھل ہی رہ گئی تو جب پیچھے سے مجھے چیز نے پکڑا اور اتنی سپیوٹ سے لے گئی گئی ہے اور کمرے میں مجھے پھیکتا اس کے بعد گائد مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ معاملات کیسے ہو گیا میرے یہ کمر میں چھوٹا سا اپریشن ہو گیا گرنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے مجھے بوچ نہیں آ رہا تھا تو میں سب سے پہلے شکر بڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے مجھے کھڑا گڑ پاؤں تو جب مجھے یہ گاڑی میں ایمولیس میں لے کے آئے تو میری آنکھ دریکٹلی جو ایمیٹن کی بارٹ میں تو میں بڑا پریشان تھا مجھے نا طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی اور ڈاکٹروں نے میرے ساتھ کیا کیا آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کچھ ڈاکٹروں تھے میرے ساتھ پر بولی جا رہے تھے بولی جا رہے تھے آنکھیں بولو جبان نکالو مجھے اس طرح کی ہرکی رکی آوازیں سنائی دیتی تھی لیکن میں مکمبل وہاں سے سن نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کے آ رہے میں سب کو محسوس کر سکتا تھا کہ میرے دوست بھی ہیں امتیاد بھائی ہیں پاکاس بھائی ہیں اصل بھائی ہیں مجھے اتنا بہتا تھا یہ مجھے لے کے آئے ہیں تو وہ بڑا پریشان تھا اور میں نے ایک دم سے اپنا جو کہتے ہیں کہ وہ میرے چھوڑتی سی صدہ رہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ معاملہ تھی وہاں پہ اواز پٹر میں تو کوئی ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ آنکھ میں مجھے ڈال دیں گے کوئی میرے سینے پہ دعاو دے رہا تھا میرے دل کو پاپ کر رہا تھا کہ اس کو گوش آجیں لیکن اس طرح کا نہیں تھا میرے خیال میں جو چیزیں وہاں پہ تھی میرے ساتھ وہی چیزیں مجھے ہوسپٹل میں مصروف ہو رہی تھی جیسے میرے کندوں میں وزن ڈالا ہو گیا اور کافی سارے اتنا وزن ڈالا ہو گیا کہ میں نہ بھول سکوں نہ میں کسی کو جواب دے سکوں نہ میں کچھل سکوں نہ میں ٹھیک طرح سے کسی کو دیکھ سکوں کہ کون مجھے ٹریٹ کر رہا ہے کون مجھے آوازیں دے رہا میرے ساتھ پر یہ معاملات تھے اور یہ سارے معاملات ہوئے کیسے میں نے اسفر کو باز میں بتایا جب میں ٹھیک ہو کر آیا تو میں نے باز میں بتایا میں نے کہ اسفر تھے ایک روم میں میں نے یہ وقت ہی کی کہ ایک کمدن پڑا تھا کسی کا ہاتھ میں پہنے گئے وہ مجھے اپنی طرف کھیج رہا تھا اور مجھے اتنا یاد ہے کہ کیمرے میں ربورڈ نہیں ہوا جب کیمرے میں نے فرم چینج کیا اور کیمرے ادھر لے گئے گیا اس کمدن کو میں نے کمرے میں سے اٹھا گیا اپنی جے پہ ڈا دیا تب مجھے تھوڑا سا چھٹکا مصورت ہو گیا تو میں نے مجھے تب بھی اساس نہیں ہوا کہ یہ میں نے کیا چیئے اٹھا کے اپنے جے میں ڈا دیا شاید میں وہاں پہ سمجھ جاتا اور یہ چیز جو تھی میری جے میں اس کو نکال کر کھیک دیتا لیکن نہیں تھا وہ مجھے اچھی لگی تھی چیز وہ کمدن اس طرح کا تھا کہ جیسے آپ اس آپ لگا لے ہیں کہ سونا کوئی ہو یا چانتی ہو انسان کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا میرے ساتھ مجھے بس نا وہ اچھا لگا پیارا لگا میں نے اس کو اٹھا گیا پیجے اس کے بعد جب اس گھر سے باہر نکلے نا آپ نے دیکھا کہ میں باہر آ گیا وہ اسد باہر آ گیا اور ہمارا جو کیمرہ میں باقاس بائی تھی وہ باہر آ گیا تو میرا نا مجھے آواز آئی ہے کہ شہباز واپس آو تو میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا میں نے کہا شاید باقاس بائین مجھے آواز دی یا مجھے اسد نے آواز دی کہ واپس آ جاؤ لیکن اس آواز ان دونوں کی نہیں تھی وہ کسی سمجھ لے کہ کسی چیز کی تھی آواز اور اتنی خوفناک تھی لیکن اس آواز کی طرف بھی میں مائل ہو گیا تھا وہ آواز میں نے جیسے سوڑی میرے قدم خود کو خود دی اس کمرے کی طرف اس گھر کی طرف چل پڑے تو میں آگے گیا ہوں تو جب میں نے آگے سے چکر لگا کے واپس آنا کہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا میرا جسم بھاری ہو گیا میرے قدم بھاری ہو گیا وہیں پر آپ نے شاید دیکھا بلکہ دیکھا ہی ہے آپ نے کہ کیا معاملہ تو نے کچھ چیز آئی اتنی رفتار تھی اور اتنی خوفناک آواز تھی تو مجھے یہاں سے پکڑا اور کھیچ کے لے بھی میں مطلب کہ اسد کو آواز بھی نہیں دے سکا نائی بھگاس کو میں آواز دے سکا کیونکہ جلدی جلدی میں اتنا ہو گیا سمجھ لے کہ جیسے انسان کو اچانک موت آ جاتی ہے اس طرح کا میرے ساتھ تھا معاملہ تو پھر اس کے بعد جب میں ہوسپیٹل میں تھا تو ماشاءاللہ میں اصل کا بڑا شکر گلار ہوں اصل میرا دوست ہے میرا بھائی بھی ہے اصل نے بہت ہی منت کیا میرے پچھے اتنی شاید اس نے کبھی اسٹارڈیو میں شو بنایا تھا کبھی نہیں کی تھی اتنی اس نے میرے پکیر کیا ہے میرے گھر کو دیکھنا مجھے دیکھنا ساتھ سے آٹھ لاکھ ربیاں میرے پر خرچ ہوا ہے جس میں سے چار پانچ لاکھ ربیاں سب پہین ہو رہا ہے کچھ ایسے تھے کچھ لوگوں نے مدد کی دیکھیں میں بڑی مشکل سے واپس آیا مجھے اللہ تعالی نے زیدگی نہیں دی میں کوئی بات آپ سے چھپانا نہیں جاتا لوگوں نے مدد کی ہے لوگوں نے دعائیں کی ہیں میں آپ سب کا بہت شکریہ داروں مجھے لائک شیئر کچھ نہیں چاہیے میں صرف جو میرے ساتھ ہوا ہے میں وہی آپ کو معاملات بتا رہا ہوں تو آگے کیا ہوا کہ ڈاکروں کی آوازیں ترہ ترہ کی میرے ساتھ آنی کام میں شروع ہوئی کوئی گہرا تھا اس کو پانپ کرو کوئی گہرا تھا اس کی آنکھوں میں کچھ ڈالو اور شاید انہوں نے میرے ساتھ ایسے ہی کیا ہے شاید آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور اس طرح دباؤ ڈالا ہے کہ مئرے جو آنکھیں đر تو نہیں شکر ہوگی آپ نے کنا چھوٹا ہوں میں صرف پک حفاؤ کیا ہوا میں اس کی قسل میں دیکھا ہوں میں اپنے خانر پلاؤ کو ا long��ی میں ڈالا ہے شیئر و أخصاں سے آقą ہوگی پڑے مشکل سے میں نے اب لیاے آپ کو کاربو کر دیکھ marvelous ڈگری پر بیس سے پنچیس دن میں ڈی سی ہوں میں رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کو کو جینی صرف میں جتا ہوں جگہ کو انویسٹ کرتا ہوں دیکھ رہا ہوں معاملات کیا ہے لوگوں کے کنے پر بھی چاہتے ہیں طرح طرح کے بھول آتے ہیں لیکن جو گائز کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ہی یہ معاملات پونکتے ہیں تو اکثر یہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ شباز بھائی کو مار کیوں پڑتی ہے لوگ بھی کہتے ہیں اور میرے سارے دوست بھی کہتے ہیں کہ شباز بھائی کو تو مار پڑتی ہے یہ سب سے آگے ہوتے ہیں اس لئے بڑتی ہے نہیں بالکل ایسا کچھ نہیں ہے کچھ ہی انسان اپنی غلطیوں سے گھر جاتا ہے وہ کوئی اکھا دیتا ہے تو یہ معاملات میرے ساتھ ہوئی ہے کیونکو میں نے غلطی کی یہ میں نے اصل بھائی کو ریکاور ہونے کے بعد میں نے ایسا کچھ پتایا میں نے ایسا یہ جیت تھی میں نے جیت میں ڈال دی ہے اور میں نے کبھی بھی کسی کو کو دائیا اور آئیسا ایسا مجھے ٹھٹ کرتے رہے میں نے اپنے داپٹر ریکاور کی بہت کچھ نہیں کی انہوں نے سمجھ لے کہ میرے چانس جو تھے وہ بچنے کے کم تھے لیکن مجھے پوری امید تھی کہ آپ سب کی دعائیں جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور آپ نے میری ہنٹی کی ہے حسد نے بھی کی ہے میرے کافی سارے دوست تھے وہ بھی پریشان رہے ہیں اور سب سے دوٹواری جو بڑی بات یہ تھی کہ میں اپنے بچوں سے دور رہا ہوں اپنے بچوں سے دور رہا ہوں اور سکتی سے منا کیا تھا اور بیگم کے ساتھ میری کوئی ایسی بات نے بھی کوئی بس گھر میں بیٹھ کے انتداری کرتی تھی وہ ہر روز آسد کو بھی بھول کرتی تھی کہ بھائی کوئے ٹھیکر میری بات کروا دیں مطلب کہ رونے لگ جاتی تھی بچے بھی کہتے تھے پاپا سے بات کروا زند کرتے تھے یہ جو ساری باتیں ہیں آسد نے مجھے بتائی ہیں اور آسد بھائی ڈاکٹروں کے ساتھ راحتے میں تھا وہوں پہ بات اپنی جاتی تھی وہ ہر منٹ کے بعد ہر دس منٹ کے بعد ہی آئیں انٹرٹے کے بعد وہ تو بتا دیتے تھے کہ شہباد ٹھیک ہے شہباد نہیں یہ کھایا بات کر رہے ہیں اوپر جو ٹیٹمنٹ چل رہی ہے اور میں جس اہورڈ میں تھا اکثر میری راہ کو آنکھ کھل جاتی تھا اس سائیڈ پہ ایک ٹیبل نکھا ہوا اور ٹیبل کے اوپر ماشا اللہ ایک نارونی چہرہ تھا مزورو تھے وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے اور میرے لئے پڑھائی کرتے رہتے تھے چوبیس گھنٹے بھائی پچھے ہوتے تھے تو یہاں وہ باشن چلے جاتے تھے یہاں وہ وضو کرتے کے لئے چلے جاتے تھے چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں سارپی رہتے تھے تسویر کرتے رہتے تھے دیکھتا تھا میرے آنسوں میں کل جاتے تھے شاید بابا جی کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ جلو ٹھیک ہو جاؤ اور یہ بھی بات مجھے بتا چلی کہ یہ اسد بھائی نے سارا انتظام کیا تھا اور میرے بھائی تھے جو اسد کے مخلاف ہو گئے تھے اسد کو لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ آپ آپ ٹھیک ہو آپ اپنی زندگی میں صحیح ہو خابی رہے ہو چل رہے ہو وہ سمجھ آرے کے ساتھ ایسا ہوا اپنا میں یعنی کہ ان کو اتنی باتیں سننی پڑھ رہی تھی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا اسد نے میرے ساتھ کیا جتنا میرے لیے کیا اسد نے شاید کو بھی اپنا بھی نہ کر سکے اور اتنی پیمت اتنا ٹائم ضائع کیا اور اسد کے تقریبا گھر اس کا بارہ بجے ایک بجے دور مجھے گھر جانتا تھا اسد کے گھر والے بھی کبھی پریشان تھے مطلب کہ جو پاکستان میں جتنی بھی فیمبری تھی ہمیں جوائن کرتی تھی وہ سارے پریشان تھے اسد بھی تھا میرے سارے دوست تھے میرے بچے تھے میری بیگم تھی اور جب میں پھوڑی سی بہت شائش میں بھی بہت پریشان تھا ان چیزوں سے در کیسے گھڑا اور دیر نہیں در کیسے گھڑا بیگم ہونے میں تو میں ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں جو پیرانومر شو کرتے ہیں پاکستان میں یا باہر دی گھٹے میں تو یہ سب اپنا انطلاع کر کے جائیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اپنے بیک اپ ایک پیر صاحب رکھیں تو اپنا بھیان رکھیں سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہر ہفتے ایک ہلا دینے والا ہورر شو بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولئے